ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفر وغیرہ کرتے رہتے ہیں کچھ بچے ٹراول کرتے ہیں کچھ ہمارے بزرگ ٹراول کرتے ہیں کچھ ہمارے درمین ایسے ہیں جو ڈرائیونگ کرنے والے لوگ ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مشغلہ ہی ڈرائیونگ کرنے کا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سفر میں جانے کی دعا پڑے یا سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑے اولاں تو جب انسان گھر سے نکلے اگر کوئی فیبلی میمبر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھ کر نکلے تاکہ اس کے گھر والے اس کے احر و عیال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جائے نمبر دو جب کوئی آدمی سواری پر سوار ہو اب خواہ وہ کوئی سیویں سواری ہو اگر بچے اسکول جا رہے ہیں یا کسی بزار جا رہے ہیں کسی تعلق سے سائیکل اسمہ کر رہے ہیں تو سائیکل کے اندر وہ بھی سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں موٹر سائیکل چلا رہے ہو یا فورگلر چلا رہے ہیں کوئی بھی سواری پر سوار ہو رہے ہو تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں چاہیے وہ کیا ہے اس دعا کی فضیلت کیا ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس دعا کو پڑھ کر سواری پر سوار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سواری کو اس کے لئے مسخر کر دیتا ہے اس کے کنٹرول میں کر دیتا ہے جب کبھی حادثات کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ کو معاوف نہیں کرے گا بند نہیں کرے گا وہ ہچکچائے گا یعنی گاڑی چھراتے وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچائے بھی لے گا اور جو اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اس کے اہلویال لوگ ہیں یا عام طور پر جو بھی اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو محفوظ کر لے گا وہ کب جب انسان دعا پڑھ لیتا ہے میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناوں جو میرے ساتھ گزرا ایک مردہ میں کہیں جا رہا تھا تو اس وقت دھند کا زمانہ تھا تھند کا موسم تھا تو تھند کے موسم کے اندر وہ بس چلانے والا جو شخص تھا اس کو کچھ دیکھ نہیں رہا تھا جبکہ بس کے نورمل جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ ستہ رسی نببے چلنے کی اسپیڈ ہوتی ہے رات کا موسم تھا لیکن دھند کی بنابراہ اس کی اسپیڈ تھی تیس سے چالیس تو آپس میں بات کرتے کرتے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہیں میں نے ان سے نام وغیرہ پوچھا تو وہ ہمارے ہی شہر ہمارے ہی علاقے کے نکلے تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں اسی آپ کے شہر کرنے والا ہوں میں اسی محلے کرنے والا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے سفر کی دعا پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے ان کو یہ دعا پڑھائی ہے آپ اس کا واقعہ دیکھیں کہ میں نے ان کو دعا پڑھا کے ابھی تیس سیکنڈ کا لمحہ بھی نہیں گزراتا کہ ایک بڑے ایکسیڈن سے ہونے سے الحمدللہ پوری بس والے محفوظ ہو گئے اور ایکسیڈن کیسے تھا کہ آگے ایک ٹرولی خراب ہو گئی تھی اور اس کے سامنے انہوں نے پتھر رکھ نہیں رکھے تھے جس سے بلکل بس بھڑھینے والی تھی کہ اچانک الحمدللہ اس سے اپنے بس کو کٹو کر کے سائیڈ میں سے نکال لی تو جو انسان دعا کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اچانک والی موت سے اسی طرح اچانک والے حادثے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے تو جو لوگ ڈرائیوینگ کرتے ہیں یا اسی طرح سواری پر سوار ہوتے ہیں اب وہ خاص سفر کیسے بھی ہو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں حدثات کی بہت ساری موت ہو رہی ہیں کبھی کوئی انسان جا رہا ہے اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے جو انسان سواری پر سوار ہوتے دعا پڑھ لے کجیدار اس سے حادثہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفردی فرما دیتا کیونکہ اس نے سواری پر سوار ہوتے دعا پڑھ لیے اب یہ حادثہ جو ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوا ہے تو جو انسان سواری پر سوار ہوتے دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام حادثہوں سے بچا لیتا ہے اللہ ہمیں اس دعا کو پڑھنے والا بنائے اور ہمارے فیملیوں کو یہ بچوں کو یاد کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس دعا پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق